یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ببلی یہ ببلی گیش شادی اور یہ ہے السلام علیکم guys and welcome back to another vlog تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے پتہ ہیں آپ سب میری شادی کا بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں رڈی شیڈی ہو کے آئیوں ہیں میرے ساتھ حدیجہ بھی آئیوں ہیں ہم بے خور کمپلیٹ ہو گئے اب ببی کی شادی ہو گئے ہم سٹیج پر ہوں گے اپنی داتوں سے زیادہ لپسٹک ساف کر لو اوکی guys آپ لوگوں کو میں بتا دوں آج حدیجہ کو میں نے خود رڈی کیا ہے چکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے رڈی کیا ہے خدیجہ بہت منوس لگ رہے ہوں ملت کو رو رہے نہیں دو خدا کا خوف کر اور مجھے پتہ دوستو شور کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے مہمان آئے ہیں ٹھیک ہے نا میرے بہت زیادہ مہمان ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہے بھئی اتنے سارے فینس اور اتنے سارے مہمان تو اس کو ایک ساتھ ڈیل کرنا تو اتنا آسان نہیں ہوتا نا چلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بل آئیکن کو دپانا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ ہم آپ لوگ کو آگے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے میری شادی کی تو ولوگ آخر تک دیکھنا یہ دیکھیں میری چوٹی سی شیشٹر this is my شیشٹر منہ منہ تم لوگ کو بائی بائی کر رہی ہے اللہ زہارے منہ تا 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 بائی بائی چین وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوئی ہے اللہ دوستو یہ ہیں عبداللہ ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو ہائی کہنا چاہتے ہیں ہائی اکدہ سے ہائی یہ صرف اور صرف ولوگ کے لیے آیا ہے کہ مجھے ولوگ میں دکھا دو یہ ابھی برینڈڈ اب بھی اسی وقت آتے وقت اسی نے پہنے ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہے ہمارے کھانے کا ٹائم جو کہ ہے ڈینر کا ٹائم ٹھیک ہے حدیجہ مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ ذرا تیز بولو تیز بولو تو میں آپ لوگ کو بتا دوں ٹھیک ہے ابھی ہے کھانے کا ٹائم کھانا کھائیں گے کھانے میں کیا کیا ہوگا وہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تب تک کہ میرے ساتھ رہے تو دوستو اب تک کھانے کا ٹائم اور ہم جلدی سے کھانے پہ ٹوٹ پڑے کیونکہ بھئی ہم سے خالی پیٹ ولوگنگ نہیں ہوتی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ببلی یہ ببلی کی شادی ہو رہی ہے ببلی کی شادی ہو رہی ہے اور ببلی یہ سٹیج ہے اس کا ببلی 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 کا سٹیج ہے ببلی ہم سے جاری ہے آپ لوگ کو گائز میں بتا دوں محمود رو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ببلی ہم سے اس کی شادی ہو رہی ہے ببلی جاری ہے آجو آجو محمود میرے ساتھ بیٹھ جو ابھی آپ لوگ کو میں بتا دوں محمود کی میرے ساتھ آخری دن ہے اس کے بعد میری ہو جائے گی شادی میری اس کے بعد شادی ہو جائے گی تو بس محمود مجھے بہت زیادہ میس کرے گا آجو حمیرہ تم بھی آجو آجو نا اچھا اس کی بہن نہیں آنا چاہاری باقی بچے آنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے بیٹھتے ہیں آجو دیکھو یار حمیرہ سے تو یہ نیڈکی بھی اچھی ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ آکے بیٹھ گئی ہے کیمرے پی بائی بائی کرو بائی بائی کرو بائی بائی ہاں واؤ یہ تو ببلی کیو فین ہو گے میری چھتے چھوٹے سے فین گیس میں آپ لوگ کو بتا دوں میرے نا زیادہ بڑے بڑے فین سے چھوٹے چھوٹے سے نکتے نکتے فین سے جیسے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھو میرا فارس بھی پکڑا ہوا ہے کوئی جیرے بعد گیس میری رخصتی ہوگی نا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں یہاں سے چلتی پھر ہوں گی ایڈ آپ لوگ مجھے دیکھتے رہیں گے گیس تو ابھی تو آپ لوگ کو یقین ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے کہ میری شادی ہے تو فائنلی آج میرا دن آ گیا ہے ٹھیک ہے میری رخصتی بھی آج ہی ہے لوگوں نے کانا شانا کالی اور یہاں پہ اگر میں دیکھا جائے نا تو جو میجورٹی لوگ ہے ٹھیک ہے وہ جانے لگے ہیں ابھی لیکن میں آپ لوگ کو نہیں دکھا سکتی ان کا کیونکہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کختون معاشرہ دیکھتے تو میں باقی یہاں پہ جو فیمیلز ہیں ان کی کلپس آپ لوگ کو نہیں دکھا سکتی باقی آپ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں میری حدیشہ میرا فل لوگ دکھانا ذرا یہ آپ لوگ میرا فل لوگ دیکھتے ہیں تو بھئی شادی کا سارا فنکشن تو آپ لوگ نے دیکھ لیا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دلہن کی گاڑی بھی آپ لوگ کو دکھاتی چلی لیٹرلی گائز ابھی ہے ہمارا یہاں سے جانے کا تائم آپ لوگ کے ساتھ دوستو خوشی خوشی آپ لوگ کو بتا دوں آپ لوگ کے دلوں کو تسلیح ہو ٹھیک ہے آپ لوگ کے ساتھ پرینک ہوا ہے میں کوئی شادی وادی نہیں تھی زینب زینب بھی ہس رہی ہے اندیرہ یہاں پہ بہت ہے پتہ نہیں آپ لوگ کو میں نظر آ رہی ہوں گی آپ لوگ کو کیا لگا کہ اس کی اتنی جلدی شادی ہو جائے گی کوئی شادی وادی نہیں ہے ابو اتنی جلدی نہیں ہو سکتی میری شادی ٹھیک ہے تو ابھی جاتے ہیں سب ہمارے گھر والی بھی جا رہے تھے ہم بھی جا رہے کھانا شانا کھا لیا ہے ابھی نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف رہوانہ ہوتے ہیں پھر پہنچ کے آپ لوگ سے بات کرتی ہو گئے فائنلی اپنے گھر آ گئے ہیں آپ لوگ کے ساتھ آج بہت بڑا پرینک ہوا ہے کوئی بات نہیں ابھی آپ لوگ کے ساتھ بابلی ہے چھوٹے موٹے پرینک تو کرتی رہے گی اس کے لئے آپ لوگ نے دل خس کے سنبال کے رکھنا ہے کیونکہ اب یہ ایسے بہت 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 فنی پرینکس آنے والے ہیں تو دوستو ابھی تک اگر کسی نے میرے شانل کو سبسکرائب نہیں گیا جلدی جلدی سے کر دے سبسکرائب فٹا فٹ سے بہت زیادہ کومنٹس میں بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ ببلی لائیو آو ایون میری ٹک ٹک پر بلتے ہیں ببلی پلیز آج لائیو آج ہو تو بھئی وہ دن بھی اتنا دور نہیں ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی کہ نومیمبر فورٹین کو جو میری برتیں ہیں تو اس کے بعد سے میں کوشش کروں گی کہ میں لائیو آنا سٹارٹ کر دوں نومیمبر کے انڈ میں یا دیسمبر کے سٹارٹ میں اس طرح کے ٹائم میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لائیو کو دوبارہ سے رونکل لگائیں گے ٹھیک ہے تو تب تک کیلئی آپ لوگ نے سٹیٹ ہونڈ رہنا ہے اتنی میں نے ہیوی ڈریس پہنی ہوئے ہیں میں نے زندگی میں میں اتنی ہیوی ڈریس نہیں پہنی ہوئے ہیں میں نے آج پہنی ہے لیکن یہ حدیجہ کی فرمائش پر میں نے پہنی تھی کیونکہ یہ حدیجہ بہت زیادہ زد کر رہی تھی کہ بھئی ببلی تم نے یہی پہننا ہے میں نے کہا حدیجہ مات کرو ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ سب سے زیادہ ہیوی ڈریس میرا ہو لیکن جب میں وہاں گئی اور میں نے وہاں پہ اور لڑکیوں کو دیکھا تو مجھے پھر پتا چلا کہ بھئی میں تو بہت اچھی ہوں میں بہت سمپل گئی ہوں کیونکہ میں نے جو وہاں پہ لڑکیوں کے ڈریس دیکھے ہو تو مجھ سے ترپل گناہ ہیوی تھی میں نے کہا شکر ہے میں نے حدیجہ کی توڑی بہت سن لی اس کو ذرا شادیوں وادیوں کا ذرا زیادہ سنس ہے میں یقین مانو کہ دو ہزار بارہ میں جب میں ضد کرتے ہوتی تھے میں چھوٹی تھی تب مجھے بہت شوک ہوتا تھا کہ اس طرح کے شادیوں وادیوں میں میں جاؤں اور انجائی کروں تب میرے ابو میرے کوئی جانے نہیں دیتے ہوتے تھے اب جب میرے گھر والے مجھے ہر جگہ جانے دیتے ہیں تب میرا دل نہیں کرتا اس سے پہلے بھی میں یقین مانو کہ اگر میں نے کوئی شادی آٹینڈ کی ہوگی تو وہ شاید دو ہزار اکیس یا دو ہزار بائیس میں میں نے آٹینڈ کی ہوگی ٹھیک ہے وہ ہمارے اپنے کزن لوگ کی تھی اور وہ بھی شادی حال میں تھی اس کے علاوہ بہت بہت شادی ہوتی ہیں ہمارے نئیبرز ہی یہ جو آج میں شادی میں گئی تھی یہ بھی ہمارے نئیبرز کی تھی اور ہمارے ساتھ مطلب کافی اچھے تعلقات ہیں میرے گرمالوں کے ساتھ میرے بابا کے ساتھ میرے بائیوں کے ساتھ تو اس وجہ سے پوری فیملی انوائٹر دی تو جس میں میں نے کہا کہ بھائی میں نے ایک ولوگ بنانا تھا اپنے ویورز کے لیے پرینک کرنا تھا ان کے ساتھ تو میں نے کہا اس سے اچھا دن مجھے نہیں ملنے والا تو میں نے کہا پبلی چلو اپنی گاڑی پکڑو لیکن آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ مجھے اتنا بورا لگتا ہے کہ اتنی میں سج دچ کے جادی ہونا اور میں رکشے میں بیٹھ کے جاتی شادی حال تک پتہ نہیں کب مجھے میری اپنی گاڑی نصیم ہوگی اور پیار سے مزے سے میں اپنی گاڑی میں جاؤں گی اینیویز آپ لوگ بھی دعا کریں آپ لوگ کے سپورٹ سے سب کچھ پوسیبل ہے اور سب سے بڑی بات دعاوں سے تقدیریں بدلتی ہے تو دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں آپ لوگ کی ببلی آپریشن کے بعد سب بالکل فٹ اینڈ ہو گئی ہے تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں ٹھیک کر بابا اللہ حافظ